اسلام علیکم میں ہوں افتخار علی آج کا ٹوپک ہے سوچ کے اوپر اگر انسان اپنی سوچ کو وہی رکھے جسے وہ بچپن میں ہوتا ہے کہ وہ زد کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے چاہیے 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 اور اسی سوچ کو ہی لے کہ وہ اپنی لائف کو آگے لے کے چلے اس کی لائف اس کی زندگی چل تو رہی ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی میں صرف وہی خیال اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ جو سن رہا ہے وہ اپنے حساب سے سنیں اور اپنے حساب سے ہی اس کو جج کریں میں کبھی بھی کنٹرویورسی میں نہیں پڑھا میں کبھی کسی کیوں لے کے پریشان نہیں ہوتا میں کبھی کسی کیوں بحث نہیں کرتا میں صرف اپنے پر فوکس کرتا ہوں اور خود کی محنت کو ہی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں محنت کروں گا تو مجھے پھل ملے گا ادھر وائس کوئی دوسرا آکے میرا ہاتھ پکڑے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی تھنکنگ سے دوسرے کا دل جت لیں گے ہم اپنی ہی اچھائیاں بتا بتا دوسرے کا دل جت لیں گے اور آگے والے کی سنیں گے نہیں آپ کسی کے پر ہس لیں لیکن کوئی آپ پر ہسے تو وہ تنزیہ بن جاتا ہے آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا پولٹیشن جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی چیزیں فیس کر رہے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اچھا بھی کام کرنا ہے تو ہم نے باتیں سننی ہیں برا کام میں بھی ویسے ہی باتیں سننی ہیں اب ایک شخص ہے وہ ایک پوسٹ کرتا ہے جس میں سمجھ لیں آپ کے ایک نفرت پھیل رہی ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز میں اگر مارکیٹ میں دوں یا مارکیٹ میں شیئر کروں سوشل میڈیا میں یا کسی سے ڈسکس کروں تو نفرت ہی پھیلے گی اگر آپ کی سوچ ایسی ہے کہ میں یہ چیز شیئر کر رہا ہوں اور اس کا وہی آنسر آئے جو میں سوچ رہا ہوں مطلب میں اگر کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں کسی لیڈر کو اور وہ چیز میں شیئر کرتا ہوں تو میرے دماغ میں یہ چیز پہلے سے ہونی چاہیے مطلب دونوں طریقے سے آپ کے پاس کمنٹس آگا ایک پوزیٹیو میں اور ایک نیگٹیو میں جو انسان یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں یہ چیز شیئر تو کر دوں لیکن اس کا آنسر میرے ہی مترادف ہو جسے کہ ہر کوئی میرے ہی حامی بڑھے ہاں یار ٹھیک ہاں یار بلکل صحیح لائک کمنٹ بلکل تمہاری طرف ہی آئے ان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑھ تو رہے ہیں بھلے وہ پینتیس چالیس سال کے ہو جائیں لیکن ان کا دماغ وہی ہے میں نے جیسے شروع میں کہا ایک بچہ ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے روکے تو اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ چیز شیئر کیے تو لوگ اسی کے ہی وہ ترادیف جواب دیں اگر آپ کے اندر ہی صلاحیت ہے کہ یار میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں اس سے میرے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ اس کے دونوں ہی طرف سے مجھے آنسر آئیں گے تب تو یہ ٹھیک ہے آپ شیئر کریں لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو وہی نہیں یا ایمین چیز شیئر کی اور وہ وہی جواب آئے جو میں سوچ رہا ہوں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو بات شاید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سوچ اگر انسان کی چھوٹی ہو تو وہ لائف میں کبھی گروہ نہیں کر سکتا سوچ چھوٹی ہونے سے آپ پر کیا اثر پڑتا ہے آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ ہوگی وہاں اچھی بات چل رہی ہوگی لیکن آپ کی دماغ میں وہ چیز اس کا دوسرا بھی ہوگا تو وہ اس محفل میں آپ بیٹھے رہوگے لیکن ایڈ دی اینڈ آپ نے وہی بولوگے آپ جو آپ کے مائنڈ میں ہوگا ہم اگر یہ سوچیں کہ آج میں نے اس کو برا بولا ہے تو ہنڈٹ اینڈ پرسن اپنے دماغ میں یہ چیز رکھیں کہ وہ اگلا بھی مجھے جواب دے گا آپ کسی کو گالی دیتے ہو یا کسی پہ ہستے ہو وہ آگے سے جواب نہیں دے رہا آپ بڑے تفریعیں لے رہے ہو مزاک کر رہے ہو مستیاں کر رہے ہو اپنی لائف میں مگن اس ٹیم آپ کو سب اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس ٹیم آپ کی اپنی سوچ کی حساب سے لائف چل رہی جیسے ہی اس نے آنسر دیا آپ کو تو آپ کو یہ اپنی ذات پہ آگئی بات آپ نے مجھے برا کہہ دیا یہ چیزیں آپ تب سوچتے ہو جب آپ کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے اور آپ ویسے ہی جواب اسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں آپ نے جیسے فیس بک پہ کچھ چیز پوسٹ کر دی مجھے یہ پروڈکٹ پسند ہے اب جو اس کی نیگٹیف میں آنسر دے رہوں گے آپ اس سے لڑنا شروع ہو جاؤ گے آپ بولو گے کیا ہوگا تمہیں کیا پتا یہ میں نے خود یوز کیا یہ مطلب اس کی نہیں سنو گے کیونکہ آپ کی سوچ چھوٹی ہے بات اتنی سی ہے ہماری لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے اپن ڈاؤنس بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم انسان بہت لوگوں کو کھو بھی دیتے ہیں اور نئے لوگوں سے ہم مل بھی جاتے ہیں کچھ لوگ جلدی گروہ کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے کچھ لوگ جلدی گروہ کر لیتے ہیں ان کو اصل محنت کا پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی اسی سکسس کو دریکھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اتنا محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ یار ہمیں یہ اتنی جلدی مل جائے گا وہ اسی محنت میں ہی لگے ہوتے ہیں اور جس دن اسے وہ اچیو ہو جاتا ہے تو وہ جس کو پہلے سکسس ملی ہوتی ہے اس سے ہزار گناہ پر پہنچ جاتا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میں نے بہت جگہ دیکھا ہے جہاں پر لوگ دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ ہو تم وہ ہو تم فلانا ہو لیکن وہ انسان کبھی اپنے پر نہیں جانک رہا ہوتا کہ یار وہ بقول خود ہے کیا اور اگر آپ لائف میں بڑھنا چاہتے ہو لائف میں سب کی سننا چاہتے ہو تو آپ کو بھی سننا پڑے گا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ بھئی مجھے کسی کا بھی نہیں سننا مجھے صرف اپنا ہی سنانا ہے تو پھر آپ وہ چیزیں نہ کرو جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ میرا جواب آپ کو بی پی کا مریض بنا سکتا ہے میرے اردگرد جو دوست یار ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں ان کی لائف میں بھی کافی پرابلم سنگی صرف اتنی چھوٹی سی بات شیئر کروں گا کہ ہمیشہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو سننا پڑے گا اور اگر آپ نہیں سن سکتے تو آپ کو پھر خاموش رہنا پڑے گا اسی بات کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میں کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کے اپنے اردگرد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو صرف آپ ان سے اتنا کہیں کہ جب سننے کا حوصلہ نہ ہو تو بولا بھی مت کرو اور اگر آپ میں سننے بولنے کی سکت ہے تو کیا کریں کرٹیسائز بھی کیا کریں انسان اپنی سوچ کو اگر سمجھ لے اور انسان دوسری کی سوچ کا احترام کرے اس کو بھی اتنی رسپیکٹ دے کہ یار صحیح ہے جو میں نے یہاں سے اس کو غلط بولا ہے تو اس کا بھی ایک رییکشن آئے گا تو بس یہی پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا میرا لیسن سمجھ آیا ہوگا اور پسند آئے تو لائک کریں آپ امید کرتا ہوں دی ویڈیو میں ضرور ملیں گے تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ